وہ کپل جن میں کہ ان کنسیپشن نہیں ہو رہا ہو اور ان میں یہ کرتے ہیں اور اس سے کافی حد تک کامیاں بھی ہوئی ہے میں نے کئی پیشنٹ دیکھے ان کے اور ان کی مانٹرنگ اچھی ہے انڈر ون فلور ساری ان کے فیسلیٹیز موجود ہیں میل انفرٹیلیٹی فی میل انفرٹیلیٹی دونوں کا یہ علاج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اپ گریڈ رکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خسرو سلطانہ ہے میں گانی آف سرچ کی پریکٹس کرتی ہوں کراچی میں اور میں نے ٹریننگ انگلینڈ سے کی ہوئی ہے میں نے مارسیو جی ایفارسیو جی اور ڈی آرسیو جی کیا وہ ہے اور میں نے قضیشتہ 1986 سے لیاقت میں کام کرتی رہی تقریباً 2011 تک as a head of department become کرتی رہی وہاں پر اور میں نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں more than 35 years کی میری گاناکولوجیکل پریکٹس ہے جس میں میں نے ہر طرح کے پیشنٹ دیکھے ہیں انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ تو بہت زیادہ انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں اور انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں اور انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کافی لوگوں میں سیمن انالیلیٹس میں کافی اس فرم ڈسٹرمینٹس آتی ہیں کاؤنٹ لوگ ہوتی ہیں لینیر مومنٹس کم ہوتی ہیں اور لیڈیز مجید تر میں نے ویڈیس فنکشن دیکھایا جو ہم نے مارڈن ٹیکنک بنا لیا ہے کہ فاس فوڈ کھا رہے ہیں ویٹ گین کی اویرنیس نہیں ہے والگے سارے ڈسٹرمینٹس تو ہوتے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا اور پیشنٹس کو میں نے ریفر بھی کیا ہے کراچی میں مختلف انفرٹیلیٹی سینٹر ہے لیکن میں اپنے پیشنٹ زیادہ تر یہاں پہ بھیجتی ہوں کنسیپٹ میں کیونکہ ان کی ٹریننگ جو ہے آسٹریلیا سے کنسلٹنٹس اور ان کے ٹیکنیشنس بغیرہ وہاں سے ٹرین ہوتے ہیں ان کی افیلیشن کے ساتھ ہے اور وہ اپنے آپ کو مارڈن ٹیکنالوجی سے بڑا اپگریڈ رکھتے ہیں یہاں پہ وہ سائٹو پلازمیک انجکشن بھی کرتے ہیں جس کو ایکس ہی کہتے ہیں جو وہ کپل جن میں کہ ان کنسیپشن نہیں ہو رہا ہو اور ان میں یہ کرتے ہیں اور اس سے کافی حد تک کامیاں بھی ہوئی ہے میں نے کئی پیشنٹس دیکھے ان کے اور ان کی مانٹرنگ اچھی ہے انڈر ون فلور ساری ان کے فیسلیٹیز موجود ہیں میل انفرٹیلیٹی فی میل انفرٹیلیٹی دونوں کا یہ علاج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اپگریڈ رکھتے ہیں جو لیٹس ٹیکنیک ہے اس کے ساتھ تو میں تو کافی ان لوگوں کی سرویس سے سٹیسپائیڈ ہوں اور میں بہیتی رہتی ہوں پیشنٹس اور میرے پیشنٹس میں کئی سکسپول پریگنینسیز میں نے دیکھی ہیں اور اکثر فوجیہ بھی میرے پاس آتی رہتی ہیں تو اب گیو میں فردہ انفرمیشن آبورت دیر آسٹیلین کنسیپ سینٹر اور ان کے کنسلٹینٹس اور جو ٹیکنیشن سے وہ بھی بیل ٹرینڈ ہیں یہ لوگ سیکس ڈیٹرمنیشن والی وہ بھی کرتے ہیں کرمیشن کے لیے بھی اس کی سکریننگ کرتے ہیں تو آئی فانت دیم فیری فیرلی ریلائیبل اینڈ اڈوانس سینٹر اور ایفیشنٹ ان دیر سرویسز سو میرا تو یہ ہے کہ جو لوگ مائیوس ہیں کم از کم ایک دفعہ ان کو جا کے وہاں دکھا لیں انڈر ون روپ انہیں ساری سہولتیں مل جاتی ہیں اور ان کی فری فرس جو کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ فری ہے تو اٹلیس کچھ نہیں تو کم سے کم معلومات تو ہو جائیں گے لیکن جو ایڈوانس چینجز آتی ہیں اور جس کی پیشنٹ میں ایویرنس نہیں ہوتی تو وہ وہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا انیشیل اسیسمنٹ ہو جاتا ہے اور دین دین can decide for the treatment تو اور یہ سینٹر ہے تین تلوار کے پیچھے گلپ سینٹر کے پیچھے باقے ہے اور ان پر تمام موڈرن ٹیکنیکس موجود ہیں انسٹرومنٹس موجود ہیں تو ایم فیلی ساتھ ساتھ بیدیم جو گینیکولوجس ہیں میں ان کو بھی ریفر کروں گی کہ وہ ان کو یہاں بھیج سکتے ہیں اور جو مریض ہیں ان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ جا کے وہاں کم سے کم ایک دفعہ تو کنسلٹیشن کروانے موسیقی